بس ٹھیک بھی ہوتے تھے کسی وقت لڑائی جگڑا بھی کافی ہوتا تھا شروع سے کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دے دی نہیں میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے پر میرے بچے تھے میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی میں نے جیسے تیسے وقت گزارا چھبیس تائیس سال ہو گیا ہے اب بھاک انہوں نے طلاق دے دی ساتھ بچوں کو بھی میرے ساتھ کہا کہ چلو نکل جاؤ تم یہاں سے ناظرین یہ کیسا باپ ہے ہر ایک باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اولاد کو خوشی دوں میں اپنی اولاد کو جو نہ ہر چیز کھانے کے لیے دوں اولاد کے لیے باپ دکے کھاتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان آئیان سرور اور آپ دیکھنے تم پاکستان ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسی فیملی مجود ہے جو کروڑوں پتی تھی لیکن اس ٹائم ان کے پاس نہ تو گھر ہے نہ رہنے کے لیے چھتا ہے یہ روڑ پہ دکے کھا رہے ہیں ان کے والد ان بچوں کے والد کروڑوں پتی ہیں اور وہ سنگاپور میں بڑے بڑے ہوتلوں میں سٹے کرتے ہیں ان کا والد جو ہے ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے اسلام علیکم میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کیا ایشو بنا تھا جس وجہ سے آپ کے والد نے آپ کو چھوڑا ہے پیسہ انسان کا دشمن ہے ہر رشتہ ختم کر دیتا ہے انسان کا انہیں بائیس سال ہو گئے ہیں اسی طرح کبھی کہیں تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں ایشو تو کچھ بھی نہیں بس وقت گزرتا گیا میری امی جو ہیں وہ ایک انپڑ ہے فتون گھرے لو تو وہ ذرا کہتے ہیں کہ ویلڈریس ہونی چاہیے یا یہ وہ پڑی لکھی ہونی چاہیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بس کچھ وقت اس طرح کا تھا کچھ موقع اس طرح کا آ گیا کہ انہوں نے آخر ان کو طلاق دے دی اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر سے بھی دسبردار کر دیا گھر سے بھی نکال دیا انہوں نے ہمیں اور آج ہم لوگ جگہ جگہ پر سڑکوں پر دربدر ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ناظرین یہ کیسا باپ ہے ہر ایک باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اولاد کو خوشی دوں میں اپنی اولاد کو جو نہ ہر چیز کھانے کے لیے دوں اولاد کے لیے باپ دکے کھاتے ہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن یہ وہ اولاد ہے جو باپ کا سایہ جن کے سر پر نہیں ہے بس ٹھیک بھی ہوتے تھے کسی وقت لڑائی جگڑا بھی کافی ہوتا تھا شروع سے کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دے دینے میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے پر میرے بچے تھے میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی میں نے جیسے تیسے وقت گزارا چھویس تائیس سال ہو گیا ہے اب بھاک انہوں نے طلاق دے دی سات بچوں کو بھی میرے ساتھ کہا کہ چلو نکل جاؤ تم یہاں سے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں آپ کے تو بیٹی ہیں کتنی آپ چار بیٹی ہیں اور ایک بیٹا یہ ایک بیٹا ہے آپ کا ہاں جی ایک ہی بیٹا تو کب سے انہوں نے آپ کے ڈیوارس دی ہے یہ دو سال ہو گیا ہے دو سال ہو گیا ہے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہو گیا ہے ہاں جی اس بندے کا کیا کام ہے آپ کے سپنڈ کا کیا کام کرتے ہیں ادھر ان کا اپنا کاروبار ہے سنگاپور میں سنگاپور میں اپنا کاروبار ہے ان کا تو آپ سنگاپور میں رہتی تھی یا آپ پاکستان میں رسٹیک کرتے تھے نہیں میں پاکستان میں ہی تھی کبھی نہیں سنگاپور لے کے گئے اتنے سال ہو گیا تو میں ادھر ہی تھی تو آپ کی شادی رینج مریج تھی جب آپ کے والدین نے آپ کی شادی کی ہاں جی والدین نے کی تھی ناظرین یہ دیکھیں کہ اس بندے کی شادی جو نہ اس ماں جی کے ساتھ ہوئی تو تب یہ نہیں نظر آیا کہ یہ انپڑا میں شادی نہیں کروں گی ان کی زندگی تباہ کر دی اور پانچ بچے ہو گئے پانچ بچے ہونے کے بعد پتا چلا کہ یہ میری بیوی انپڑا ہے میں شادی کر تو بیٹھا ہوں لیکن ابھی میں ڈیووز دے دوں گا اور کتنی بحث ہوتے رہی ہے تب یہ نہیں پتا تھا جب اس کے والدین اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے تھے تب بندہ یہ سویا ہوا تھا تب نہیں پتا تھا پیسے کے لیے پیسہ سب جب پیسہ ہاتھ میں آیا بڑے بڑے رنگ دیکھنے لگ گئے تو ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس پہ کوئی کیس وغیرہ کیا ہے کانونی کاروے کیا ہے جی کیا ہوا ہے پر انصاف کہیں سے بھی نہیں مل رہا پانچ چہ مہینے ہو گیا کوئی نہیں مسئلہ حل ہو رہا کسی قسم کبھی اس نے آپ کو خرچہ نہیں دیا نہیں کوئی خرچہ نہیں کچھ نہیں دے رہا شروع شروع اس نے لگایا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے اس نے کہا یہ خرچہ لے لو یا گھر لے لو ہم لوگوں نے کہا چلو چھات ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں وہ آیا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں تو تم لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کتنی حد تک جا سکتے ہو یہ گھر میرا ہے اور تم لوگ خالی کرو نکلو یہاں سے اس کے بعد جب اس نے آپ کو نکال دیا کوئی بعد میں کوئی دھمکی بھی گیا تو نہیں آپ کو دی نہیں نہیں بعد میں اس نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا نہ کوئی دھمکی نہ کچھ میرے بھی والد ہیں میں ایسا کوئی لفاظ نہیں بولنا چاہتا جو اس بندے کو جا کے لگے کہ وہ خود ہی شرم کر جائے دیکھیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے دیکھیں یہ پیسہ دنیا میں ہی رہا جانا ہے ساتھ لے کے نہیں جانا تو ان مانجی کی جو نہ آپ جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی آواز بند سکتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے میرے وزیراعظم سے دخواست ہے کہ ان مانجی کو اگر انصاف دلا سکتے ہیں تو انصاف دلائیں میری عدالتوں سے بھی ریکویسٹ ہے تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان آیان سرو کو اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیں تم پاکستان اللہ حافظ